نہیں کیا ہے تو دوستو وہ اس سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس طریقے سے آپ کو دیکھتا ہوئے بٹن لال کلال کر نیچے اس پر کرنا ہے کلک اور چینل کر دینا ہے سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بولیں اور ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں دوستو پھر کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع جیسا کہ نصار خان صاحب نے پوچھا تھا کہ حیق اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو دوستو پھر ایسے تو حیق اللہ کا مطلب نکال ہوگا تو بولتے ہیں حیق بولتے ہیں زندگی کو حیق بولتے ہیں آپ کی زندگی کو حیق اللہ حیق حیق اللہ ہوتا ہے مطلب حیق مطلب ہوتا ہے آپ کی زندگی اللہ یعنی کہ اللہ یعنی کہ اس کا پورا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو مطلب سلامت رکھے حیق اللہ مطلب آپ کی زندگی اللہ سلامت رکھے آپ کی لمبی عمر ہو یا آپ کی جو زندگی ہے وہ اللہ سلامت رکھے حیق اللہ اس کا پورا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن حیق اللہ کا استعمال زیادہ کا ان کی کیوں کہ اپنی زبان ہوتی ہے تو ان کی بولنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ملتے ہیں حیق اللہ حالا شخبار مطلب حالچال پہنچنے کے طریقے ہوتے ہیں حیق اللہ حلوہ سحلو مرحبکم تو اس طریقے سے حیق اللہ بھی بولے گا تو بول سکتے ہو حلوہ سحلو مرحبکم اس طریقے سے بول سکتے ہو ٹھیک ہے ایپ شر ایپ شر کا استعمال یہ کہاں کرتے ہیں جیسے کی آپ سے کوئی بولا کچھ کی یار ایسا یہ کام کر لینا تو آپ بولو گا ایپ شر ایپ شر یعنی کہ تیب ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیب جیسے عربی بولتے ہیں نا تیب تو ایپ شر کا مطلب اگر کوئی بول لیا کیف حالت تو وہاں پہ ایپ شر نہیں بولو گے ایپ شر کا اپنی جگہ ہوتی بولنے کی اگر کوئی کیف حالت مشرہ تو وہاں پہ آپ بول سکتے ہو تیب زین حمدللہ کوئی سو ترقید بول سکتے ہو لیکن ایپ شر نہیں بولو گو ایپ شر کا بولو جیسے کی آپ کوئی بولتا ہے کہ یہ کام جو ہے آج ختم کر دینا تو بول سکتا ہے ایپ شر نعم ایپ شر اس طرق سے استعمال کر سکتے ہو میں آ گیا آئی ہیپ کم آئی ہیپ کم یعنی کہ میں آ گیا تو بولو انا جاعت انا جاعت انا کا مطلب ہوتا ہے میں جاعت کا مطلب ہوتا ہے آ گیا جاعت کا مطلب آ رہا ہوں ایجی کا مطلب آتا ہوں اور آ گیا تو جاعت انا جاعت میں آ گیا آئی ہیپ کم میں دروازے پر کھڑا ہوں آئی ایم اسٹینڈ ایڈ دا دور تو بولو گے انا بگوف اندالواب انا کا مطلب ہوتا ہے میں بگوف کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہوں اند کا مطلب ہوتا ہے پاس الباب اندالواب یعنی گیٹ کے پاس اند کا مطلب پاس ہوتا ہے باب کا مطلب گیڑ ہوتا ہے تو اندالواب گیٹ کے پاس انا بگوف میں کھڑا ہوں اندالواب گیٹ کے پاس انا بگوف اندالواب باب میں گٹ کے پاس کھڑا ہوں ٹھیک ہے وگف نہیں بولو گے یہاں پہ آگوف بولو گے آگوف ٹھیک ہے و آنہ نہیں لگاؤ گا تو بولو گے آگوف �� باب وہاں پہ اور جب آ لگ جاتا ہے تو آنا کا کھیل ختم ہو جاتا ہے تو آ جب لگا دوجے جب آنا بول لگا تو وہاں پہ آگوف نہیں بولو گے وکو بولو گے جب آنا نہیں لگاؤ گا تو آنا عرف علیف لگیا تو وہ آنا اگر انا لگاؤ گے تو وہاں پہ اگوپ کہنے ضرورت نہیں ہے انا بگوپ ہو سکتے ہو انا بگوپ اندل باب یعنی میں گیٹ پر کھڑا ہوں محمد صاحب انہوں نے کہا ہے لسا کیا ہوتا ہے لسا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کی آپ کو میں اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں جیسے کی کوئی پیڑ ہے پیڑ پہ کوئی پھل آ رہا ہے تو آپ کریں کہ یار جی کب تیار ہوگا تو وہ بولے گا لسا تھوڑا سمجھ لگے گا لسا یعنی تھوڑا بقت لگے گا لسا سوئی مطلب تھوڑا بقت لگے گا تھوڑے میں گنتی آتی ہے لسا کی کہنا لا تدری کیا ہوتا ہے تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں تدری جب تعلق جاتا ہے تو سامنے والا جی ہمارے کھڑے ہوتا اسی سے بات کرتے ہوتے ہیں تم نہیں جانتے یعنی کہ جو ہمارے سامنے بندہ کھڑا ہے جس سے ہم بول لیا ہے مجھے اگر اس مبتوقع دیو لاتدری یعنی تم نہیں جانتے ہو یوں ڈونٹ نو ما عدری میں نہیں جانتا ما کا مطلب نہیں جب آ لگ گیا عرف لگ گیا توکد ترہ بات ہوگی عدری کا مطلب ماں جانتا ہوں ماں عدری کا مطلب میں نہیں جانتا ہوں ہم نہیں جانتے بی ڈانٹ نو تو وہ لوگ ماں نادری ماں کا مطلب تھا نہیں جب نون پہلے لگ جاتا ہے تو بہا پر ہم کی بات ہوتی ہے جب کہیں ہم آتا ہے تو ہم جب کہیں لگ جاتا ہے تو وہاں پر نون لگ جاتا ہے ٹھیک تو ندری ہو جائے گا میں ندری ہم نہیں جانتے آپ یہاں کب تک ہیں آپ یہاں کب تک ہیں انتا کم من الوقت ہے نا انتا کا مطلب ہو گیا آپ کم کا مطلب ہو گیا کتنے کتنے یا کب کم یا کتنے ٹھیک ہے دونوں میں سے بول سکتا ہے انتا کم آپ کتنا آپ کتنے سمجھ تک یہاں ہیں یا آپ کب تک یہاں وہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے تو انتا کم من الوقت ہے نا انتا کم من الوقت ہے نا انتا یعنی آپ کم مانے کتنے من الوقت سمجھ سمجھ تک ہی نا کا مطلب ہو یہاں تو انتا کم من الوقت ہے نا آپ کتنے سمجھ تک ہی نا ہے یہاں ہے جیسے کہ آپ کو بولنا کہ کام کر رہا ہے تو آپ کہیں جا رہا تو بولا آپ یہاں کب تک مطلب رہیں گے آپ کب تک یہاں پر موجود ہیں آپ یہاں کب تک رہیں گے کتنا ٹائم تک تو وہ بتا دے گا آپ موجود ہی نا واحسا والا اتنے انساء تو وہ اپنے حساب سے بتا دے گا فیلال یہاں پر میں نے یہ سنٹیز بنا دیا ہے انتا کم منال وقت ہی نا تو دوستو یہ تھے کچھ ہمارے نورمل جو آپ لوگوں نے آج ہمیں کمیٹس کیے تھے تو آئی دوستو ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو دوستو ویڈیو کو کر دیں لائک اور چینل کر دیں سبسکرائب چلو تو پھر ملیں گے ناشٹ ویڈیو کے ساتھ تب چل کے لیے خدا